ہوتل میں نے ایک بابا جی برطن مانچ دے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہیں میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آس سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو دسلی دے تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جبا کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آس ہوا گئی میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرح دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوگا ہے اور پوتا سواری کرنا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اکبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بال زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولنس مگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہاسپیٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غزن دیا پھر اس نے اپنے پوڑے ہاتھوں سے کبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّاہِ جے سوڑا ہی میرے دکھ بچرازی جے سوڑا ہی میرے دکھ بچرازی پھر سوکھ نو چل لیتا ہوں کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوتن قریب لائی انہوں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں ہاسو چھٹک دیے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوں پھالوں تھوڑے دن گزرے کے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتوں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلے جب پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جاؤ اللہ تجھے سکون عطا کرے